بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد اس کو پھر ریپیئر کرنے کے بعد ٹھیک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے پھر میں اس کو آپ کو چلا گا اور وغیرہ سب کو دکھاؤں گا تو ان سپیکرز کو ہم نے سکسیسفل دیکھ سکتے ہیں اوپن کر لیا تو یہ آپ کو جو دکھا رہے ہیں یہ پاور کیبل ہے پاور کیبل یعنی کہ آپ پیشیج لگاتے ہیں بجلی وغیرہ میں تو اس کی جو کیبل یہ اتری ہوئی کیبل آپ کو جو دکھائی جائے تو یہ پاور کیبل تھی اور یہ ٹرانس فارمر جب ہمیں پتا چال چکا ہے یہ ٹرانس فارمر جو ایک سائل سے ٹوٹا ہوا ہے تو بیسکل یہ مسئلہ ہی ٹرانس فارمر کی منصلا swg سپیکرز میں جو مین ایشو آتا ہے وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی اتار اتری ہوتی ہے یا اس طرح کوئی نہ کوئی ایشو آتا ہے تو یہاں جو آپ کو یہ اتاریں جو دکھائی جا رہی ہیں یہ ہمارے پاس دو سپیکرز کی ہیں اور جو تین اتاریں یعنی کہ کیبل لگاتے ہیں اپنے موبائل کے ساتھ یہاں پھر اپنے پی سی وغیرہ کے ساتھ اس کے لئے یہ یوز ہو رہی ہے یعنی کہ یہ آپ کو ریڈ اور بلیک جو نظر آ رہی ہے اور باقی یہ تین ہاں پھر آپ کو ریپیٹ کر کے یہ کہتا ہوں یہاں پہلے ایک بار دیکھ رہتے ہیں یہ سپیکرز ہیں انسپیکرز کو آپ انپلگ کر سکتے ہیں یہ پہلے دیہاں سے کرنا کیونکہ یہاں سے تاریں مقصر گیا ٹوٹ جائیتیں کیونکہ جب ہم اپن کرتے ہیں تو پھر اس کو لیشتہ کرتے ہیں تو لیشتہ کرتے باقت یہ تاریں تو تاریں ہو روڑی جاتی تو اس کو آپ پہلے تٹھ دیکھ سکتے ہیں یہ انپلگ ہو جاتے ہیں کسی بھی کمپنی کا سپیکرز رہت دورے پہلے ساب سے پہلے انپلک کرے انپلک کرنے کے بعد بھیرہ آپ جو بھی کام کرنے چاہیے کر سکتے ہیں اور کوئی بھی چیز یہ ہیں ایسی لحظہ لحظہ نہیں ہوگی صرف یہی جو ہم آپ کا کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو پہلے جاتا ہے یہ جو پاور کیبل کی ہیں جو اطار ہیں یہ آپ کو دکھائی جائے رہے یہ بھی اتری ہوئی ہیں پہلے ساب سے پہلے ان کو لگائیں گے اور اس کے بعد یہ بتاتا چلا ہوں گے یہ جو ٹرانس فارمر ہے ٹرانس فارمر کو آپ جو ہے وہ رپیئر نہیں کر سکتا ہے اس کے جگہ نیا ہی لگتا ہے دو ڈائسو میں آپ کو جو ہے مارکٹ سے مل جائے گا جسٹ آپ جو ہے اس کو پرچیز کریں اور خود بھی لگا سکتے ہیں یا پھر کسی سے بھی لگوا سکتے ہیں جیسے آپ کو جو ہے ٹھیک لگے اگر کوئی تار لگے تو اتری ہو تو آپ کو لگا سکتے ہیں آپ کو یہ تارے میں آپ کو کلیر کر کے بتاتا چلوں کہ یہ جو تارے آپ کو دو نظر آ رہی ہیں سپیکرز کی پہلی دو بلیک اور ریڈ جو ہے یہ سپیکرز کی ہے اور جو وائٹ ریڈ اور بلیک جو تینوں یہ تارے ہیں یہ آپ کے جو ہے پیسی وغیرہ جو پن ہوتی ہے آپ کے یعنی کہ موبائل میں جو لگاتے ہیں یا پھر کمپیٹر میں جو پن لگاتے ہیں یہ بسکلی اس کی ہے میں آپ کو سیمپل ورڈنگ میں بتا رہا ہوں کوئی مشکل چیز یوزنے کیونکہ یہ آپ جو رپیئرین پہلے بتایا اور ٹرنس فارمر بھی ہم جو ہے وہ چینج کریں گے کہ اس میں جو ایشو مین آئرن لگ رہا ہے وہ پہلے تارے اتنی ہی وہ لگائیں گے اور اس کے بعد یہ ٹرنس فارمر وہ گئیرا جو ہے مین ایشو آ رہا ہے اس کو جو ہے وہ کور کریں گے تو اب ہم جو ہے یہ ٹرنس فارمر پہلے والا جو ہے وہ اس کو اتار دیتے ہیں اور اب نیا ٹرنس فارمر لگاتے ہیں میں آپ کو پھر بتا چکا ہوں کہ جو یہ ٹرنس فارمر مارکیٹ سے آپ کو ایزی مل جائے گا جیسٹ آپ نے بتانا ہے کہ یہ میرے پاس سپیکرز ہیں یا ڈیونی کے سپیکرز جیسے کہ یہ میرے پاس آپ کے پاس جو بھی سپیکرز ہیں چیک کریں اگر ہے ٹرانسفارمر وغیرہ میں کوئی ایشو ہے یا جو بھی آپ کے یا میٹر کے دو جیسے کہ آپ کو نظر کر رہا ہے آپ اس کے طرح بھی چیک کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے دیکھیں اگر کنیزی ٹوٹا ہوا نہیں ہے اس کے اس کے اوپر جو خوال وغیرہ اترا ہوا تو نہیں اگر اس میں کوئی اس طرح کا آپ کو نظر آ رہے تو آپ کا ٹرانسفارمر سیمپل سی بات ہے خراب ہے اگر کوئی تار اتری ہوئی ہے سب سے پہلے تو کوئی تار ہیں ساری چیک کریں کوئی تار تو نہیں اتری ہوئی کوئی کیبل تو نہیں اتری جو آپ کی یہ تار وغیرہ اگر اتری ہوئی تو سب سے پہلے تو اس کو لگائیں اس کے بعد چیک کریں کہ ٹھیک ہے اگر نہیں ٹھیک ہو رہے تو پھر مزید چیزیں جو ہے وہ آپ لوگ جو وہ دیکھیں تو جسٹ آپ کے سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں جو ہے یہ جو یہ ٹرانسفارمر ہے پہلے والا تو اس کو اتار کر یہ آپ جو نیا ٹرانسفارمر جو ہے وہ لگا دیا گیا تو اس کے جسٹ آپ نے بہت سیمپل سا جو آپ کو میں دو بلیک تاریں دکھائیں جسٹ آپ نے کہہ کرنا ان دو تاروں کو وہاں سے اتار دینا ہے اور وہ جو یہ ٹرانسفارمر اس کو اتار کر تو اس کی جگہ جو ہے وہ نیا لگا دیں اتنا سا کام ہے کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے پہاڑ نہیں کچھ بھی نیا سیمپل سا کام ہے جسٹ یہ دیکھیں یہ دو دون تاریں تھی وہ ہم جو ہے وہ دوبارہ لگا دیں گے اور یہ آپ کا جو یہ بلکل جو ہے وہ یہ تو میرا ہے یہ اوپن ٹھیک ہوگا اگر آپ کا بھی ہے تو وہ بھی اس کا بھی یہی میتھڑ ہوگا اسی میتھڑ کے دروہ آپ نے دور ٹھیک ہے کوئی بھی سپیکر ہو کوئی بھی چیز ہو وہ بھی میں آپ کو سارا میتھلوس کا بتاؤں اس میں جو بھی ایشو ہوگا وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اس میں تو ہمیں پتا چل گیا کہ یہ ایشو تھا ٹرانسوارمر کا ایشو تھا ٹرانسوارمر جو ہے وہ غراب ہو چکا تھا ہم دباکی چیزیں تو کوئی ریپیئر ہو سکتے ہیں لیکن ٹرانسوارمر جو ہے یہ ریپیئر نہیں ہے تو میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں یہ نہیں آ کر اس کو ریپیئر کرنے بیٹھ جائیں گے تو یہ ایسا ارگیز نہیں ہے جسٹ آپ کو نارمل اس کی پرائز ہے کوئی دنی بہت زیادہ نہیں ہے جس مارکٹ سے لیں اور اس طرح آپ جو اگر آپ کے پاس ایک کابیہ وغیرہ تو آپ اس کو ضرورت کو جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں ہے آئیڈیا تو مزید اس کو یعنی کہ یہ لائٹ وغیرہ بجلی ہے بجلی آپ کا نقصان بھی ہو سکتا اگر کوئی بھی جو اتار آپ کو کہیں گلت لگا دیں گے تو اس لئے آپ جو کوشش کریں کہ اس کو جو ہے وہ کسی کاریگر وغیرہ ایسا جی اس کو جو ہے وہ وہ ٹھیک کروالے جو الیکٹریشن کا یہ کام ہے تو الیکٹریشن ہی اس کو بہتر جانتا ہے اور وہ ہی کھا سکتے ہیں اگر کوئی نارمل تار وغیرہ وہ تو آپ لگا سکتے ہیں یہ تاریں اس لئے مہین چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں کہ کون کون ستار کہاں کھاں لگتی ہے اگر کسی اور کونپنگ ہے تو اس کے اوپر میں آپ کو پہ بتا رہا ہے ایک اور بھی میں ٹھیکٹریشن ہی لگا میرے پاس دوسرے سپیکرز انہوں میں بھی جب وہ ایشو ہے تو وہ اس کو کیسے سوال بکار سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو اگر یہ ہی ایڈونک ہے تو اس کو اس طرح ریپیئر بغیر کر سکتے ہیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ اب جو لگانے لگے ہیں یہ ہمارے پاس جائیں یہ سپیکرز کی دونوں اتارے جو ہیں وہ اتارے ہیں اور اب ان کو بھی کہو کہ یہ اتارے جتنی بھی تھی بلکل نارمل سے لگی بھی تھی ٹھیک طرح سے نہیں سے لگی جس کے بجا سے کوئی ایشو ہو سکتا تھا اس کو بلکل ٹھیک طرح سے لگائے تاکہ کسی قسم کی کوئی بھی پرابلم وغیرہ نہیں نہ آئے تو اب مجھے میرے انشاءاللہ اس لیے لگانے کے بعد یہ سپیکرز چل جائیں گی تو میں آپ کو چلا کر بھی دکھاؤں گا سب کچھ کمپلیٹ آپ کو دکھانے والوں تو جسٹ آپ کو یہاں دیکھ سکتے ہیں دونوں سپیکرز کی طرح جو ہے وہ لگ چکی ہیں جسٹ آپ جہاں جیسے انپلک کیا تھا دوبارہ اس کو جو ہے وہ پلک کرتی ہے تو اس کو پلک کرنے کے بعد یہ آپ ٹرانس فارمر وغیرہ تو ٹھیک طرح سے آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ رکھ دینا ہے اس کے اندر رکھنے کے بعد ایک بات بتاتا جب آپ سپیکرز کو اپن کریں کیونکہ درمیان میں بھی ایک پیچ وغیرہ ہوتا ہے تو دھیان سے دیکھئے گا کہ وہ پیچ وغیرہ بھی جو ہے وہ ٹوٹے نہ پائے کیونکہ وہ عام لوگوں کو آپ تھی کے ساتھ دیکھتے نہیں تو وہ ٹوٹ جاتا اکثر تو اس لیے وہ بھی دیکھنا ہوگا آپ کو تو جسٹ دیکھ سکتا ہے یہ اس کو بہت ٹائٹ سے رکھیں کیونکہ ٹھیک طرح سے یہ جو نہیں کہ جو ٹرانس فارمر بگرہ اور تارے بگرہ ٹھیک رکھیں کیونکہ یہ پھر اگر آپ آگے پیچھے کریں گا تو یہ ٹوٹ جوننے کا خطرہ آتا ہے تو یہ آگے پیچھے کرنے کی وجہ سے تو اس لیے اس کو جو ہے وہ ٹھیک طرح سے یہاں دیکھیں میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ اس طرح آپ نے جو ہے وہ تھوڑا بینڈ کر لینا اگر ٹھیک طرح سے فٹ نہیں ہوگا تو اس کو پورا فٹ کر کے اس کے اندر وہ نیچے بٹھا دینا پہلے بھی جو ڈیمیج ہو گیا رہا ہونے کے اسیو یہی ہوتا ہے کہ آپ سپیکر کو آگے پیچھے رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ آگے نکل جاتا ہے جو ہے ٹرانس فارمر تو جو ہے وہ جہاں تار وغیرہ کھینچنے کے ویسے بھی یہی اب ایشو جو ہے وہ کریئٹ ہو سکتا ہے تو جسٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی ساری کی ساری جو پلاگن والی تاریں اس کو جو آپ لگاتے ہیں اور یہ لگا دیئے تو اب لگانے کے بعد آپ اس کو ٹیسٹ کریں کہ ٹھیک ہے یہ نہیں تو آپ کو یہ چیک رہا تھا تو اگر یہ اس کی اوپر اگر ہاتھ لگیں گے تو اگر یہ آپ کو آفاز دے رہے تو یہ ٹھیک ہے ادر وائز یہ خراب میں آپ کو بلکہ یہ چیک بھی جو ہے وہ کروا دیتا ہوں بلکل ٹھیک ہے میں آپ کو ان کو اب چلا کر بھی لکھاتا ہوں تو یہ دونوں سپیکرز جو ہیں پہلے خراب تھے اب ان کو جو میں آپ کو دکھا چکا جو پہلے ریڈی تھے آپ لوگ دیکھ سکتے اب ان کو جو ہے وہ مچ آپ کو چلا کر جو ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ٹھیک ہو چکی ہے یہاں سے میں اس کو تھوڑا آواز اوپر نکھ دکھار کے دکھاتا ہوں تو یہ بلکل ٹھیک ہے اس طرح آپ لوگ جو ہے اپنی سپیکرز بغیرہ کو ریپیئر کر سکتے ہیں تو اگر آپ سمجھ رہے یہ ویڈیو ہیل فل ہے تو اس کو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کی دیئے گا